احمدہو و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی گفتگو بلا تمہید جو کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے شروع کرتا ہوں حضرت شقیق بلخی اور حاتم عصم کے ایک مقالمے سے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف سالحین میں سے اکابر اولیاء اور عارفین میں سے ایک اہم فرد ہے ان کے ایک شاگرد تھے حضرت حاتم العصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیس برس حضرت حاتم عصم نے تیس برس حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تربیت میں گزارے تیس برس جب آپ کی صحبت کو گزر گئے اور آپ کے زیر تربیت ان کو اتنا طویل زمانہ بیتا تو ایک روز حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حاتم عصم تم نے تیس برس میری خدمت میں اور میری صحبت میں گزارے ہیں ان تیس برسوں میں تم نے کیا پایا ہے تمہیں کیا ملا یا یوں کہیے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے لیا اس کا خلاصہ بیان کرو اس پر حضرت حاتم العصم نے جواب دیا کہ حضور میں نے تیس برس کی آپ کی صحبت سے آٹھ فوائد حاصل کیے آٹھ چیزیں سیکھی آٹھ اور وہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں آپ نے بتایا ان آٹھ چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے ساری مخلوق کو دیکھا غور سے جائزہ لیا اور میں نے یہ جان لیا کہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شے کو یا کسی نہ کسی فرد کو اپنا محبوب اور اپنا معشوق بنا رکھا ہے ہر شخص کو کسی نہ کسی شے سے محبت ہے کسی کو بیوی بچوں سے محبت ہے کسی کو بین بھائیوں سے محبت ہے کسی کو اپنی پوری فیملی خاندان سے محبت ہے کسی کو اپنے جوب سے محبت ہے کسی کو اپنے دوست احباب سے محبت ہے کسی کو مال و دولت دنیا سے محبت ہے جاہو منصب سے محبت ہے تجارت سے محبت ہے گھر بار سے ہر شخص کو جس کو بھی میں نے دیکھا اس کی زندگی میں کوئی ایک مرکز ہے اس کی محبت کا ایک ٹارگٹ ہے اس کی محبت کا اوبجیکٹ ہے اس کی محبت کا پھر میں نے غور کیا کہ ہر کسی کا جو محبوب جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے عمر بر چاہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب محبت کرنے والے پر موت آتی ہے تو اس کے محبوبوں میں سے کوئی بھی اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتا کچھ تو ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت سے پہلے ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ ہو گئی موت سے پہلے ایک خاص عمر میں اس کو چھوڑ گئے کچھ ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت تک چلتے آتے ہیں اس کے پاس آخری بیماری تک آتے ہیں کچھ محبوب ایسے ہیں جو قبر کی دیوار تک آتے ہیں بس سارے محبوب اور سارے معشوق جن کے لیے بندہ جیتا اور مرتا ہے وہ اس وقت اسے چھوڑ جاتے ہیں جب اسے قبر کے گڑے میں اتارا جاتا ہے اور خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے میں نے دیکھا کسی کا محبوب اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا قبر میں اسے تنہائی ہوتی ہے اور تنہائی کے بعد خدا جانے کس پر کتنی وحشت ہے کس پر کتنی خوف زدگی ہے کس پر کیا عالم ہے مگر جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں کوئی اس وحشت اور تنہائی کے وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا میں نے جب یہ بات جان لی تو میں نے کہا کیوں نہ کسی ایسی شہ کو محبوب بنایا جائے اور کسی ایسی چیز سے محبت کی جائے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ ہو محبوب سے کیا ہوتا ہے محبوب کو دیکھ کے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے معانصت ہوتی ہے بندے کو اتمنان ہوتا ہے راحت ہوتی ہے اس کی تنہائی چلی جاتی ہے وحشت چلی جاتی ہے تو جس محبوب نے وحشت اور تنہائی کے وقت اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا این وہ وقت جب اس کو درکار ہے معانصت وہ دستیاب نہیں تو میں نے چاہا کہ کسی ایسے کو محبوب بناوں جو این اس قبر کی وحشت اور تنہائی کے وقت میرے ساتھ ہو پھر میں نے غور کیا اللہ رب العزت کے فرمان پر نظر گئی کہ وہ کس محبوب کی نشان دہی فرماتا ہے میرا اللہ کہ جو قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی میرے ساتھ ہوگا تو مجھے پتا چلا کہ سوائے عمال سالحہ کے اور کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا سو میں نے عمال سالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے نماز کو روزے کو صدقات کو خیرات کو سچائی کو بھلائی کو نیکی کو احسان کو عسمت و عفت کو تقویٰ کو پرہزگاری کو ذکر اذکار کو رزق حلال کو لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آنے کے عمل کو جتنی نیکیاں ہیں عبادات ہیں خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہیں میں نے عمال سالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تاکہ یہ عمال سالحہ قبر میں میرے لئے چراغ بھی بنے جب اندھیرے کا وقت آئے تو یہ میری قبر کو روشن کر دیں جب تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانست اور اپنی مساہبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں عرض کی حضرت پہلا سبق تو آپ کی تیس سال کی صحبت سے میں نے یہ لے لیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا سبق یا دوسرا فائدہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا اس دنیا میں مخلوقات میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے جو اس کے دل میں خواہش ہے اسی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے اسی کے لیے مر جاتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے نفوس میں جو اس کی مرادیں ہیں انہی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے یہ اس بندے کی زندگی کا ڈائریکشن ہے پھر میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو میں نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا کہ ہر کوئی نفس کی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے میں کس کی پیروی کروں تو اللہ نے فرمایا تو خوف الہی کی پیروی کر تو محبت الہی کی پیروی کر تو اللہ کی رضا کی پیروی کر اللہ کی قربت کی پیروی کر اور فرمایا جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ جو قیامت کے دن ہر شخص نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے وہ دن جب ہر ایک کے نام عمال نے کھلنا ہے وہ دن ہر ایک کے عمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور عمال نے تلنا ہے اور زندگی کے بیتے ہوئے تمام لمحات کے بارے میں پوچھا جانا ہے فرمایا جو شخص اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور ڈر کے باعث اس نے آج اپنی زندگی میں نفس کی پیروی کو چھوڑ دیا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے چھٹکارہ پا لیا فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت میں پھر اللہ کی قربت اس کی منزل ہوگی فرمایا میں نے جان لیا کہ اللہ کا کلام قرآن حق ہے اور صادق ہے سو میں نے اس کے بعد اپنے نفس کی جو خواہش تھی اور حکم تھا اس کی مخالفت میں تیزی اختیار کر لی اب بجائے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے کے نفس جدر مجھے دھکیلنا چاہتا ہے میں اس کی مخالف سمت چلتا ہوں اس نے مجھے بچا لیا ہے دوزق کی عذاب سے فرمایا تیسری چیز جو میں نے سیکھی آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ ہر شخص اس دنیا میں دنیا کا ساز و سامان اور جمع کرتا ہے اور اسی پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اسی ملکیت کو اور مال و دولت کو اور بڑھانا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال دولت گھر بار تجارت معاش وسائل راحتیں سہولتیں جتنی زیادہ جمع کر لوں گا شاید اتنی میری زندگی زیادہ ہوگی وہ اپنی بقا اپنی حفاظت اس دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے میں سمجھتا ہے میں نے اللہ جل اللہ مجدہو سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا ما اندکم یانفذو وما اند اللہ باق نے مجھے جواب دیا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا یہ فانی ہے تم جتنا چاہو جمع کر لو ایسا نہیں کہ تھوڑا ہو تو فانی ہے اور زیادہ ہو تو فانی نہیں نہیں جو کچھ بھی دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان تمہارے پاس ہے یہ اپنی اصل کے اعتبار سے فانی اس نے فنا ہونا ہے وما اند اللہ باق اور اگر چاہتے ہو بقا تو بقا اس شے میں ہے جو اللہ کے پاس ہے سو جو اللہ کے ہاں ہے اس کے طلبگار بنو سو میں نے جو آخرت میں اللہ کے ہاں ہے اس کا طلبگار بن کر اپنا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لیا اور جو کچھ دنیا کا ساز و سامان تھا اس پر تکیہ اور بروسہ کرنا اپنے دل سے ختم کر لیا اب میں اس کو خرج کرتا ہوں فقرام مساقین میں چونکہ خرج کرنا میرا زخیرہ بنتا ہے رکھنا زخیرہ نہیں وہ فنا ہے خرج کرنے سے بقا ملتی ہے رکھنے بچا لینے سے فنا ملتی تو میں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی فرماتے ہیں حضرت حاتم اسم کہ میں نے چوتھی چیز جو آپ کی صحبت سے تیس برس کی صحبت سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے مخلوق میں ہر ایک شخص کو دیکھا ہر شخص کے ہاں ایک تصور ہے اس کی عزت کا اس کے فخر کا اس کی بڑھائی کا اس کی طاقت کا وہ سمجھتا ہے یہ میری طاقت کا ذریعہ یہ میری عزت کا ذریعہ یہ میرے لئے دنیا میں فخر اور مباہات کا ذریعہ تو میں نے دیکھا کوئی اپنی فیملی کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے کوئی اولاد کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے کوئی مال و دولت کے کسیر ہونے پر فخر کرتا کوئی اپنے مال و دولت کو اپنی عیاشی پر لگاتا ہے بے درے خرج کرتا ہے غیر ضروری چیزوں پر خرج کرتا ہے دکھلاوہ کرتا ہے اس میں میں بڑا لگوں گا میری بڑی عزت میرا فخر ہوگا لوگ مجھے بڑا کہیں گے الغرض لوگ ان دھوکوں میں مبتلا ہے ہر شخص کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے میں نے غور کیا اور اپنے مالک سے پوچھا مولا تو بتا تیرے ہاں اصل میں بڑا کون ہے تاکہ میں وہ بڑائی حاصل کروں اس نے جواب دیا میرے ہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے جو سب سے بڑا پریزگار ہے وہ میرے ہاں سب سے بڑا ہے سو میں نے پریزگاری اختیار کر لی اور ساری دنیا کے اندر جو دھوکے تھے اور دھوکے کے ساتھ ان سے نجات پالی باطل مجھ سے زائل ہو گیا اور میں نے حق کو پالیا پھر فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز جو میں نے آپ کی صحبت کے تیس برس سے سیکھی وہ یہ میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی کی مضمت کرتا ہے جب کسی کی خاص مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے کوئی کسی کے نقص نکالتا ہے کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے ہر ایک کے طریقے الگ الگ ہیں کوئی بھونڈے سادہ طریقے سے کر دیتا ہے کوئی بڑی سمجھداری ایاری مکاری سے کرتا ہے کوئی چالاکی سے کرتا ہے مقصود یہ ہے کہ دوسرے کو نیچہ دکھانا گٹیا دکھانا ناکس ثابت کرنا ہر کوئی اپنی زبان کو استعمال کرتا میں نے غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل ان سارے عیوب کی جڑ حسد ہے لوگوں کے ساتھ حسد ہے کسی کو دوسرے کے مال کے کا جو حسد ہے وہ نکالتا ہے عیب جوئی کی شکل میں یا تحمت پردازی کی شکل میں کسی کو حسد ہے جا ہو من سب کا کسی کو حسد ہے دوسرے کے علم کا اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے اس کی تعظیم زیادہ ہوگی لوگ اس سے سیکھنے کے لیے زیادہ جائیں گے مجھے علم میں کم تر جانیں گے بس یہ کم تری اور بر تری جس کو انسان دیکھتا ہے یہ اس کے لیے حسد کا باعث بنتا ہے کسی میں مال کی کم تری اور بر تری حسد کا باعث بنتی ہے کسی کے لیے جا ہو منصب کا اونچہ اور نیچہ ہونا کسی کے لیے طاقت کا اونچہ نہیں چاہ ہونا دنیا میں جو بھی اللہ رب علی نے وسائل دیئے ہیں ذرائع دیئے ہیں نعمتیں دیئے ہیں ہر نعمت دوسرے کے دل میں حسد لاتی ہر نعمت حسد لاتی جس پر اللہ کا کرم ہے وہ اتنا ہی محصود ہے اس کے شعبے میں اس کے شعبے میں نینے حسد کرتے ہیں دوسط احباب کرتے ہیں کاروباری لوگ کاروبار میں جس کا کاروبار بہتر محصود جس جس کی طاقت ہے عزت ہے اس کی عزت سے حسط کرتے ہیں خاندان سے حسط کرتے ہیں وسائل سے حسط کرتے علم سے عمل سے کہا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ حسد کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ حسد اس لیے کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ چیزیں نعمتیں وسائل لوگوں کے پاس ہیں جن پر تم حسد کرتے ہو یہ ہم ہی نے انہیں تقسیم کی ہیں کوئی شخص ماں کے پیٹ سے وہ مال لے کے نہیں آیا کوئی شخص جب پیدا ہوا وہ اس عزت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا بعض اوقات ماں باپ عزت والے تھے معلوم نہیں وہ بے عزت اور حقیر ہو جائے ماں باپ چھوٹے لوگ تھے ممکن ہے یہ بہت بڑا عظیم ہو جائے ماں باپ بے علم تھے یہ پیدا ہونے والا علم لے کے نہیں آیا مگر ممکن ہے عالم بن جائے ماں باپ بے عمل تھے یہ عامل بن جائے ماں باپ عمل صالح رکھتے تھے ممکن ہے یہ بے عمل ہو جائے تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا ہے نہ نو قسم نہ بینہم وہ ہم نے تقسیم کیا ان کے ماں بین تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا مطلب ہے جو بندہ حسد کرتا ہے کسی بھی شخص سے گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے تو حسد کرنا حقیقت میں اللہ کے عمر اور اللہ کے فیصلے اللہ قاسم ہے نعمات و خیرات کا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے میں نے اللہ پر اعتراض کرنا ترک کر دیا اور اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہو گیا جس کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے میں اللہ سے راضی ہوں جب سے میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا تو حسد سے پاک ہو گیا حسد ختم ہو گیا میری زندگی سے پھر میں نے چھٹی چیز یہ آسل کی کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں دشمنی کر رکھتے ہیں ناپسند کرتے ہیں دل میں بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں لوگ دشمنی کرتے ہیں کسی نہ کسی سے کوئی کسی سے دشمنی کر رہا ہے کوئی کسی دوسرے سے کر رہا ہے کوئی کسی اور سے دشمنی اور عداوت کر رہا ہے مختلف شکلیں ہیں عداوت کی اور عداوت مختلف طریقوں سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا باری تعالی بندہ عداوت کس سے رکھے تو اللہ پاک نے جواب دیا اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّنْ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اگر دشمنی رکھنی ہے کسی سے تو اصل دشمن تمہارا شیطان ہے اسی کو دشمن بناو اور اسی کے دشمن بنو جب میری سمجھ میں یہ بات آگئی تو میں نے راز پا لیا کہ شیطان کے سوا کسی سے دشمنی کرنا جائز ہی نہیں بس شیطان سے دشمنی کرو اللہ کی راہ سے جو ہٹاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اس میں وہ سارے شیاطین آ جاتے ہیں جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی جو شیطان ہے اس سے دشمنی کرو باقی کسی انسان سے دشمنی جائز نہیں پھر میں نے ساتھویں چیز یہ سیکھی آپ کی صحبت سے کہ ہر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جد و جہد کرتا ہے تگو دو کرتا ہے مال کمانے کی رزق کمانے کی تگو دو کرتا ہے اور اتنی تگو دو کرتا ہے کہ اتنا مبالغہ کرتا ہے معاش کے کمانے میں رزق کے کمانوں میں مال و دولت کے کمانے میں کہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی مٹا بیٹھتا ہے شبہات کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے شبہات کو جہاں شبہ ہے اس کو بھی پھلانگ دیتا ہے حلال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے حرام میں داخل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس مال کمانے کے پروسس میں اپنے آپ کو زلیل بھی کرتا ہے اپنی قدر و منظرت بھی گواتا ہے آخرت بھی برباد کرتا ہے میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اس باب میں وہ چار اہنمائی فرماتے ہیں تو جب تعمل کیا تو مجھے اللہ کا یہ کلام میرے دل میں القاہ ہوا وما من دابتن فی العرض الا علاللہ رزقها اللہ نے فرمایا کوئی اپنے پاؤں پر چلنے والا کوئی کیڑا مکوڑا ہے کوئی پرندہ ہے کوئی جانور ہے کوئی انسان ہے جو زمین پر چلتا ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے جب رزق اللہ کے ذمہ ہے اور بندے کے ذمہ حلال کی حد کے اندر صرف تدبیر ہے تگو دو ہے حلال کی حد کے اندر تو میں سمجھ گیا کہ میرا رزق اللہ نے مجھے پہچانا ہی ہے میری ذمہ داری تو اس رزق کو تلاش کرنے کی تگو دو ہے جو حلال کے دائرے میں ہو حرام کے دائرے میں داخل نہ کرے مجھے تو اس کے بعد میں نے پورا توقل اللہ پہ کر دیا اور حرام محرمات اور شبہات کی ساری سرزمینوں کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو اپنا لیا اللہ کے توقل کے ساتھ جس راستے میں صرف مجھے رزق حلال ملے جو اللہ نے میرے لئے مقدر کیا اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اس کے بعد مجھے فرصت مل گئی اللہ کی عبادت کے لئے اس کی طاعت اور بندگی کے لئے ہوا سے دنیا نے جو میری زندگی کے سب لمحات چھین لئے تھے وہ کئی لمحات میرے پلٹ آئے میرے پاس اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لئے اور فرماتے ہیں کہ آٹھاں سبق میں نے آپ کی صحبت اور تیس برس کی خدمت سے یہ سیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہر شخص مخلوق پر بروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے خواب و مخلوق مال و دولت ہے خواب و مخلوق اس کا جوب ہے اس کا بزنس ہے اس کا روزگار ہے اس کی دکان ہے اس کی انڈسٹری ہے فیکٹری ہے اس کا ٹریڈ ہے خواب و مخلوق اس کی کوئی سنت ہے دیرم ہے وہ سلطنت ہے اس کی حکومت ہے اس کا آفیس ہے خواب کوئی سکل ہے خواب کوئی پروفیشن ہے یہ سب مخلوقات ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی شے پر بروسہ اور تکیہ کرتا ہے مخلوق پر بروسہ کرتا ہے مگر کوئی شے کسی بندے کے لئے کافی نہیں ہوتی وہ جس پہ بروسہ تکیہ کرتا تھا اسے خبر نہیں کس لمحے وہ اس سے چھن جائے وہی شے اس سے دھوکہ کر جائے وہ اس سے معروم رہ جائے وہی چیز اس کی حلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے جس پر تکیہ کرتا ہے وہ تکیہ کی جانے والی چیز اصل میں بروسہ کے قابل نہیں میں نے اس پر غور کیا تعمل کیا تو مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت دی جو شخص مخلوق پر بروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بروسہ کرتا ہے تبکل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اللہ پر تبکل کرنے والا نہ کبھی محروم ہوتا ہے نہ شرمسار ہوتا ہے نہ حلاک ہوتا ہے وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں جان لیا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے عمر کو اپنے مقام تک پہنچانے والی ہے اور قادر مطلق ہے سو میں نے اللہ پر بروسہ کو اپنا لیا اور مخلوق میں ہر شئے کے بروسے کی عمل کو ترک کر دیا یہ آٹھ نکتے جو حضرت حاتم اسم نے بیان کیے حضرت شقیق بلخی کو کہ میں نے تیس برس کی صحبت سے یہ پایا ان کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک ان کا رسالہ ایوہ الولد اس کے اندر رقم فرمایا ہے امام غزالی نے اب اینڈ پر حضرت شقیق بلخی نے سن کر فرمایا ہاتھ مسم میں نے تورات بھی پڑی زبور بھی پڑی انجیل بھی پڑی اور قرآن بھی پڑا اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفیں نازل کیے میں نے ساری کتب کی تعلیمات اور ہدایات کو ان ہی آٹھ حکمتوں کے اردگرد گھومتے دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی ساری ہدایت ان آٹھ چیزوں کے اردگرد گھومتی ہے یہی مرکز و محور ہے تعلیم الہی کا اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے مگر جب بھی ایک تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کا ایک نکتہ آغاز ہوتا ہے اس تبدیلی کا ایک نکتہ آغاز ہوتا ہے اس تبدیلی کو کہیں سے شروع ہونا ہے جیسے ہم نے اس اعتقاف میں غنیت و طالبین کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بدایت و الہدایہ شروع کی کہ ہدایت ہوتی تو ہدایت کی ابتداء ظاہری تقوی سے ہوتی ہے پھر اس کا سفر ہے جو اپنی انتہا اور کمال کو پہنچتا ہے ہر چیز کی ایک ابتداء ہے سو زندگی اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو جائے سمر جائے اور بندہ خفلت اور ہلاکت کے گڑوں سے نکل جائے بندے کی زندگی میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح مل جائے بندے کی زندگی میں دنیا کے مال و دولت پر بھروسے کی بجائے اللہ کا تبکل مضبوط ہو جائے بندے کی زندگی سے حسد نکل جائے اور اللہ کی تقسیم پر رضا اس کے من میں قائم ہو جائے بندے کے دل میں عمال سالحہ کی رغبت مستحکم ہو جائے بندے کے دل میں استغناء آ جائے بندے کے دل میں تقویٰ کو وہ مقام نصیب ہو جائے جو اللہ رب العزت مومنین کے اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ ساری تبدیلی کہاں سے شروع ہو اس کا ایک نکتہ آغاز ہے اور وہ نکتہ آغاز ہے توبہ یہ تبدیلی زندگی میں توبہ سے شروع ہوتی توبہ سوئے ہوئے غافل بندے کی آنکھ کھولتی ہے توبہ نین سے بیدار ہونے کا نام ہے توبہ اپنی غفلت کا احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے توبہ اس شعور کی بیداری کا نام ہے کہ میری زندگی ہلاکت میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہے میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ہوں اور آخرت تباہ کر رہا ہوں میں اللہ سے دور جا رہا ہوں بود ہے خسران ہے محرومی ہے ہرمان ہے یہ جو خسارہ ہے جو غفلت کے باعث انسان ہما وقت خسارے میں رہتا ہے اس خسارے کا ادراک ہو جانا اس نافرمانی کا احساس پیدا ہو جانا اللہ سے دور ہونے اور اس کی قربت سے معروم ہونے کا شعور بیدار ہو جانا یہ توبہ ہے ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہہ دیا توبہ استغفار توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے توبہ ایک شعور ہے جو آپ کو اس عمر کا ادراک دیتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اندھیرے میں ہیں اور وہ ادراک آپ کے اندر یہ تشویش پیدا کرتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے میں ہلاکت اور تباہی میں ہوں میں نے نجات کی طرف فلاک کی طرف جانا ہے میں اللہ سے دوری پہ ہوں میں نے اللہ کے قربت کی طرف جانا ہے میں جہنم کی را جا رہا ہوں میں اللہ کی مقعد صدق کی طرف جنتوں کی طرف جانا ہے میں اللہ سے ناراضگی کی راہوں پر ہوں میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جانا ہے جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو اس وقت تک عملاً بندے کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی سو اس تبدیلی کی ابتداء توبہ سے ہوتی ہے توبہ اس احساس سے کو جنم دیتا ہے جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا کہ توبہ وہ ہے جو زندگی کو بدل دے جن کلمات نے زندگی کو بدلا نہیں وہ بھی ایک نیکی ہے اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ایک نیکی ہے اکتاعت کا عمل ہے جیسے آدمی ہزار ہاں نیکیاں بھی زندگی میں کرتا ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے تو نیکیوں میں ایک نیکی کر لی رویا گناہ معاف ہو گیا رویا اللہ سے معافی مانگی یہ ایک عبادت ہے تو یہ ایک عبادت یہ استخفار ہے اس کو کہتے ہیں استخفار قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے استخفار کرو اللہ سے اور توبہ کرو جا بجا آیا اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو ان دو کو اللہ پاک نے جدہ بیان کیا ہے کئی مقامات پر انبیاء کہا کرتے امتوں کو اللہ سے استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو یہ جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یہ استغفار ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرنا اس سے الگ ایک حقیقت ہے معافی مانگنے کے بعد توبہ وہ ندامت ہے وہ تبدیلی ہے وہ ترکِ گناہ ہے وہ اختیارِ تاعت و تقوی ہے جس سے پوری زندگی کا مزاج بدل جاتا ہے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اگر وہ تبدیلی واقع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے استغفار کیا توبہ نہیں کی تو فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر توبہ بندہ کر لے اور توبہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے ایک اور دوسرا کرم کرتا ہے اس کو کرامت دیتا ہے اللہ پاک پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس لیے فرمایا اللہ پاک جو توبہ کرنے والے طائب ہیں ان سے محبت کرتا ہے صرف بخشش ہی نہیں کرتا انہیں محبوب بنا لیتا ہے اپنی محبت کا زہور عطا کر دیتا ہے اور تیسری کرامت یہ دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کی خود حفاظت کرتا ہے اور شیطان کے تسلط سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چوتھی کرامت اس کو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا سے نکلنے سے قبر اس کی زندگی کو آخرت کا آمن عطا کر دیتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اس زمرے میں شامل کر دیتا ہے کہ خوف و غم سے نجات دے دیتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی وہ قربت اور وہ مقام دیتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے دونوں قسموں کے خوف و غم سے نکل جاتے ہیں امن عطا کر دیتا ہے اللہ پاک جب اپنی محبت دیتا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ کر لیتا ہے اور شیطان کے تسلط سے محفوظ کر لیتا ہے تو لا محالہ پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے امن میں رکھ لیا حاضرین محترم یہ ہے وہ حقیقتِ توبہ جس کو اختیار کرنے سے ہماری زندگی کے احوال بدل جاتے ہیں اس لئے اللہ پاک نے اگر کسی سے گناہ ہو گیا اس کو ظالم نہیں کہا عام گناہ کرنے والے کہا ظالم وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اللہ پاک نے اشارت فرمایا بے شک ظالم وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم کا لفظ استعمال کیا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ الْحُمُ الظَّالِمُونَ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے فرمایا اگر گناہ ہو گیا بندے سے خطا ہو گئی گناہ ہو گیا اس کو ظالم نہیں سمجھتا اس لئے اگر اس کے اندر اس پر نادم ہونے کا احساس ہے اور وہ توبہ جب گناہ کرتا ہے ظالم اس وقت بنتا ہے پہلے مذنب تھا وہ گناہگار تھا اس کو ظالم کا ٹائٹل نہیں دیا فرمایا ظالم کا لقب اس وقت دیتا ہوں جب وہ توبہ نہیں کرتا چونکہ توبہ کر لے تو نہ صرف ظلم کے ٹائٹل سے معاف ہو جاتا ہے بلکہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور پھر اتنا محبوب ہوتا ہے فرمایا اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعَمِلَا سَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَحَسَنَاتِ پھر اتنا کرم کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر تائب ہو جائے بندہ تو صرف ظلم نہیں مٹاتا بلکہ اس کی زندگی کے چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اس کے نامیں عمال کو بدل دیتا ہوں چھوٹی موٹی خطائیں معاف بھی کرتا ہوں اور ان کی جگہ پر توبہ کی برکت سے ان کو نیکیوں میں لکھ دیتا ہوں چھوٹے گناہ اللہ رب العزر اس کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ نواز دا ہے اور اس کا دروازہ اس مولا نے ہر وقت قائم رکھا ہے آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر بات ختم کر رہا ہوں میں انی کنت اعمل الفواہش وعربت ونتوب فحلی من توبہ یا رسول اللہ میں گناہ کرتا رہا ہوں فواہش منکرات اور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہوں کیا میرے لئے بھی توبہ ہے ممکن ہے فقال لہو نعم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارے لئے بھی توبہ ہے وہ خوش ہو کے پلٹ گیا محبشی تھا صحابی پلٹا اس کو پھر خیال آیا اور خیال آتے ہی لوٹ آیا آقا علیہ السلام کی طرف ثم مراجہ پھر پلٹا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ يَرَا لِي وَأَنَا أَعْمَلُهُ کیا میرا اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا جب میں نے گناہ کیے کیا میرا مولا اس وقت مجھے دیکھ رہا تھا قَالَ نَعَمْ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس وقت بھی تیرا مولا تمہیں دیکھ رہا تھا فَسَاحَ الْحَبَشِيُ سَيْحَتَ فَخَرَجَتْ رُحُو جب یہ سنا کہ ہاں اس وقت بھی مولا دیکھ رہا تھا اس حبشی کی چیخ نکلی تڑپا اور اس کی لاش زمین پہ گر گئی اس کی روح پرواز کر گئی آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو آواز دی فرمایا آو جس نے جنتی کو دیکھنا ہو حَاظَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّتِ فَحَاظَئِ حَقِيقَةُ تَوْبَةِ اس کی توبہ حقیقی توبہ ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جنتی کو دیکھنا یعنی اللہ کی خوف سے اس کی روح پرواز کر گئی یہ خیال آ گیا کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا جو یہ خیال آیا اس کی چیخ نکلی اور اس بے قراری اور اس تڑپنے کی قیفیت میں اس کی روح پرواز کر گئے تو توبہ کی اقسام ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرنا بھی ایک درجہ ہے پھر اللہ کی بارگاہ کے عجر و ثواب کی خواہش پیش نظر توبہ کرنا اس سے ہونچا درجہ ہے اور دونوں سے بینعاز ہو کر نہ عذاب سے ڈر کے توبہ کرے نہ ثواب کے لالچ میں توبہ کرے استحیاء میں توبہ کرے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے حیاءن توبہ کرے اس کا درجہ سب سے بلند ہو جاتا ہے اور پھر حیاءن کے ساتھ اللہ کے عمر کی تازیماً توبہ کرے کہ میرے مولا نے اس سے منع کیا ہے اس کی عمر کی تازیم کرے یہ درجہ بدرجہ توبہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں تمام درجات کی توبہ میں سے کچھ حصہ تا فرما دے اور ہمیں توبہ کی وہ حقیقت اتا کر دے جو ہماری پوری زندگیوں کو بدل دے اور ایسا بدلے کہ زندگیوں سے ظلم ختم ہو جائے نائنصافی ختم ہو جائے حق تلفی کا عمل ختم ہو جائے دنیا پرستی کا رجحان ختم ہو جائے اور اللہ ہمیں آخرت کی طرف اور آخرت سے بڑھ کے فقط اپنی طرف ہماری لوہ لگا دے اللہ پاک آج کی رات ستائیس میں شب رمضان شب قدر آپ کا جمع ہونا سننا اور استغفار اور توبہ کی طرف طبیعتوں کو لگانا اللہ پاک قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں پھلپ پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دسر خوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پار